ہیلو فرینڈز بیلکم ٹو میتمیٹکس اینڈ انگلیس منطرہ آج ہمیں ایک بہتی بڑی خبر کے ساتھ آپ سے جل رہے ہیں یہ خبر آ رہی ہے ٹی ای ٹی کے بارے میں اور یہ جو خبر ہے اس میں سب سے پہلی بڑی خبر آئی ہے کہ پرکچہ کینڈر میں سمارٹ فون نہیں لے جا سکیں گے گروہ جی اس بار سپریم کورٹ نے جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پریاغ راج علاباد سے بریش سنبھاو داتا کی یہ خبر ہے کہ پرکچہ ہال میں اس بار جو بھی آپ کے ایگزامینر ہوں گے ان کو بھی سمارٹ فون لے جانے کی عزازت نہیں ہوگی پرکچہ کو سنجدنک سمپن کرانے کے لیے کئی بڑے بدلاؤ کرنے کا بچار چل رہا ہے اور آگے اور بھی ایسے ہی بچار ہو سکتے ہیں اور ایسے بدلاؤ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور ٹی ٹی جو ہے اس بار اکٹوبر میں ہونے والا ہے اور اگست سے اس کے آبیدن شروع ہوں گے اگست کے دوسرے ہفتے سے اس کے آبیدن شروع ہو جائیں گے پرکچہ جو ہے آپ کی وہ اکٹوبر کے پہلے ہفتے میں لی جا سکتی ہے دوسری جو سب سے بڑی خبر ہمارے پاس آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ اس بار جو دو جار انیس میں ٹی ای ٹی کا اگزام ہونے والا ہے اس میں سکچک پاترتہ پرکچہ یو پی ٹی ای ٹی میں اس بار ڈی ایل ایڈ اور بی ایڈ پرثم سمیسٹر والے جو اب بھی اگزام دے سکتے ہیں سولہ جولائی کو اس پہ اشتم نیالے نے ایک نوٹس جاری کیا تھا اور اب یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ ڈی ایل ایڈ اور بی ایڈ پرثم سمیسٹر والے اب بھیارتی جو ہیں اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ بھی اس پرکچہ میں سامل ہو سکتے ہیں اور اگزام دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اس بار ایلیجیویلٹی کریٹریہ مطلب آپ کس آپ کے پاس کیا ڈگری ہونا چاہیے اور اس پرکچہ کو دینے کے لیے اس میں جو آئی ہے کچھا ایک سے پانچ کے لیے اگر آپ آبیدن کر رہے ہیں تو امیدوار کو نیونتم پچاس پرسنٹ انکوں کے ساتھ کسی بھی اسٹریم میں اسنا تک یعنی کہ آپ کی گریجویشن پوری ہونی چاہیے اور بی ٹی سی پرسکچل یا ڈی ایڈ میں دو سال کا ڈپلومہ ہونا چاہیے یہ اس بار ضروری کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ کچھا ایک سے پانچ تک کے لیے یہ آپ کا نوٹس ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں یہاں سے پورا اور اس کے بعد جو دوسرے آبیدن ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں چھٹی سے آٹھ بھی کچھا کے لیے اس میں امیدواروں کو نیونتم پچاس انکوں کے ساتھ کسی بھی اسٹریم میں اسنا تک یعنی کہ آپ کا جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ گریجویشن پورا ہونا چاہیے اور ان کے پاس بی ایڈ یا بی ٹی سی آپ نے بہاں پر جو ڈگری چاہیے تھی وہ بی ایڈ کی چاہیے تھی اس میں بی ایڈ یا بی ٹی سی یا پھر بی ای آئی یا انٹیٹی کی ڈگری بھی ہونی چاہیے یہاں پر یہ فکس ہے چھٹی سے آٹھ بھی کچھا کے لیے بی ایڈ یا بی ٹی سی یا پھر بی ای آئی یا انٹیٹی کی ڈگری ہونی چاہیے اور کچھا ایک سے پانچ تک والوں کے لیے بی ٹی سی بی ٹی سی اور ڈی ایڈ میں سے کسی ایک میں دو سال کا ڈپلوما ہونا چاہیے یہ چیز یہاں پر فکس کر دی گئی ہے تو اس بار آپ فارم بننے سے پہلے اپنی الیجیبیلٹی کو جرور چیک کر لیں اس کے علاوہ آپ کو اب یو پی تیٹ 2019 میں آن لائن آبیتن کیسے کرنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے یو پی بیسک ایجو ڈاٹ گورنمنٹ ڈاٹ ان کی ویپ سائٹ پہ جانا ہے اس کے بعد دیے گئے نردیس جو کی اب آ چکے ہیں کرنا ہے آپ کو اور پاس برڈ کے مادیم سے آبیتن کو لاغن کر دینا ہے اس کے بعد بیکتیگت اور سوکچک بیبر اپنا جو بھی آپ کی جانکاری ہے اپنی پرسنل وہ آپ کو بھر دینی ہے اس کے بعد آپ کو اپنی فوٹو اور سگنیچر ہستاکچر کی تصویریں اپلوڈ کرنی ہے اور جو آپ کو فیس ہے وہ آپ جیسے بھی جمع کرنا چاہتے ہیں چاہیے ڈرافٹ بنبا کے جمع کریں یا پھر آن لائن بھکتان کر دیں وہ کر دینا ہے اس کے بعد ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کے لئے منیمم ایج کی کیا رکھی گئی ہے 2019 میں وہ یہ ہے کہ جو یو آر کا مطلب یہاں پر انریزرڈ ہے مطلب جنرل کیٹاگری میں اٹھارہ سے پیتس سال تک کے لوگ جو اب بھیارتی ہیں وہ یہ اگزام دے سکتے ہیں او بی سی میں اٹھارہ سے ارتس سال تک کے اور ایسی ایسٹی میں اٹھارہ سے چالیس سال تک کے جو اب بھیارتی ہیں وہ اگزام دے سکتے ہیں اور جو پی ایچ مطلب فیزیکلی ہینڈی کیپ مطلب جو لوگ کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے ہاتھ سے پیر سے یا پھر کسی اور طریقے سے آسمرت ہیں وہ لوگ اٹھارہ سے پیتالیس سال تک کی عمر والے لوگ اس میں یہ اگزام دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی جو یو پی ٹیٹ کی فیس ہے وہ جنرل کیٹاگری کے لئے چار سو روپے رکھی گئی ہے او بی سی کے لئے بھی چار سو روپے ہے ایسی والوں کے لئے دو سو ہے ایسٹی والوں کے لئے دو سو ہے اور فیزیکلی چیلنج جو لوگ ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہاتھ یا پیر یا پھر پولیو کے سکار اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں ان کے لئے کوئی فیس نہیں رکھی گئی ہے یہ ایک بڑا فیصلہ لیا گیا ہے یہاں پر اور اس کے بعد جو آپ کے ایڈمیٹ کارڈ ہیں وہ جو ہیں وہ تھرڈ بیک اپ سیپتمبر مطلب سیپتمبر کے تیسرے ہفتے میں ایویلیبل ہو جائیں گے آپ لوگوں کو یہ ڈیٹ یاد رکھ رہی ہے اس مہینے کو میں بار بار چیک کرتے رہنا ہے اور اس کے بعد آپ اپنا ایڈمیٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یوپی ٹیٹ سے جڑی انجانکاری جاننے کے لئے آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں اور اپنے دوستوں تک یہ جانکاری پہنچائیں تھینکیو ہیو گوڈ ڈے